موسیقی ابھی تک میں ہمارے راستے میں ہی ہیں پاپی ٹائم لگے گا یہ سامنے دیکھیں بیج ہے یہ سامنے ہی ہے کی بیک سیٹ پہ ہمارا مائچ السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ ہریت سے ہوں ابھی میں جلدی سے چینج کر لیتا ہوں کیونکہ ابھی میں جا رہا ہوں کرکٹ کھیلنے تو جلدی سے میں ریڈی ہو جاتا ہوں کیونکہ سب بیٹ کر رہے ہیں ابھی میں نے چینج کر لی ہے ابھی میں ریڈی ہو جاتا ہوں ابھی میں جا رہا ہوں کھلنے ہوں ابھی کچھ لڑکے ابھی نہیں آئے ہم ان کا ویڈ کر رہے ہیں مجھے تو لگی ہے پھوک جلدی سے کچھ کھا لیتا ہوں پہلے ابھی میں جا رہا ہوں میں جلدی سے کچھ کھ کھا لہوں کیونکہ جب تک وہ لڑکے بھی آfähیں گے تو تب تک میں کچھ کھا بھی لوں گا ابھی میں بھائے رہے ہوں اتنی زیادہ دھوم ہے اتنی زیادہ گرمی ہے میں نے تو کچھ کھال لہو لیکن میری توائنس بھی اوپن نہیں ہو رہی اتنی زیادہ گرمی ہے باہر کیمرے کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا بہت زیادہ گرمی ہے باہر ابھی سے سٹارٹ ہوگی آگے پتہ نہیں کیا ہوگا چلتے ہیں جلدی سے کچھ کھال لیتے ہیں بھوپ بھی لگی ہے بہت زیادہ ابھی میں جا رہا ہوں سامنے شاہ پہ کچھ چائے وغیرہ بھوپ بہت زیادہ لگی ہے اور میچ بھی کھلنے اور بھوپ کے پیٹ میچ نہیں کھلنے ہوگا اس لیے میں جا رہا ہوں کچھ کھال لہوں بھائی ایک چائے پانی کم اور ایک ساتھ بریٹ دے دو پانی کم ابھی تک تو بیٹ ہی کر رہے ہیں لڑکے نہیں آئے لڑکوں کا بیٹ کر رہے ہیں ہوا جائیں تو پھر ہم جاتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے پسینہ آنا شروع ہو گیا مجھے بہت زیادہ گرمی ہے ابھی سے آئیس بھی اوپن نہیں ہو رہی بھی ابھی آگے ہیں یہ دیکھیں کچھ لڑکے تو چلے گئے ہم دوسری گاڑی میں تو ہم جا رہے ہیں اس گاڑی میں تو ہم جا رہے ہیں بہت زیادہ گرمی ہے گاڑی اتنی زیادہ گرم ہے کہ بیٹھا نہیں جا رہا بہت زیادہ گرم ہے گرمی کی وجہ سے حالت دیکھیں ابھی ہم جا رہے ہیں سردے آر آنڈر اور یہ سچے ہمارے وکٹ کیپر بچٹ میں نے ابھی ہم مین روڈ پہ پہ پہنچائیں دیکھیں بہت زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ گاڑی ابھی تک گرم ہے اس لئے گلاس بھی اوپن ہے دیکھ لیں موسیقی ابھی تک ہمیں راستے میں ہی ہے کافی ٹائم لگے گا وہ ہے کافی دور ہے وہ میچ ہمارا جدر ہے وہ کافی دور ہے ہمارے جدر ہم رہتے ہیں اندر سے کافی دور ہے دیکھیں ابھی لوکیشن اوپن کیا کافی دور ہے دیکھ کریں ابھی آدھا گینڈا لگے گا تقریبا تیس منٹ اور کلومیٹر ہے چور تالیس آپ سے تین پلیئر ہی اس گاڑی پہ ہے ملکو تین پلیئر بس پاکہ ہمیں دوسری گاڑی پہ گئے کچھ آر ایڈ ہی چلے گئے اسی گراؤن میں ملکو تین پہ گئے ملکو تین پہ گئے ملکو تین پہ گئے جا کے ہماری گاڑی اپنی کنڈیشن میں آئی ہے پہلے جب ہم بیٹھے تھے بہت زیادہ گرم تھے دھوپ کی وجہ سے کیوں کہ دھوپ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ آئی سائز تک گرمی سٹارٹ ہو رہی ہے اپنے دیکھا ہوگا میری توائز بھی اوپن نہیں ہو رہی تھی تو دیر بعد اگر باہر رہینا روم پہ سے توائز سلسل بھی اوپن نہیں ہوتی موسیقی ابھی تک تو نہیں پہنچے کافی دیر ہو گی ہے ابھی بھی پندرہ میٹ رہتے ہیں ابھی دیر ہو گی ہے دو تیس پہ ہمارا پیچ سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں گراؤن میں پہنچنا ہے اب ہتن در منٹ رہت ہے دیکھیں سامنے دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے بہت زیادہ جو سنٹر میں ہے اس کے سوندر ہے بہت پیارا لگ رہے ہیں بہت زیادہ کتنا پیارا ویو ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں کتنی پیاری جگہ ہے کتنی پیاری یہ ان کی نیچرل نہیں ہے انہوں نے خود لگائی ہوئی ہے اور دیکھیں اس کا کتنا حیار رکھتے ہیں یہ لوگ کتنی پراپر کٹنگ وغیرہ کتنے پیارے پھول ہیں بہت کیر کرتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ اس طرف دیکھیں کتنے پیارے فلاور ہیں پھول کتنے پیار ہیں بہت زیادہ بہت مزا آتا ہے اس کو دیکھ کے بہت پیاری جگہ ہے بہت زیادہ موسیقی ابھی تک تو نہیں پہنچے پتہ نہیں کتنا دور ہے میں بھی پورا دن ہی لگ جائے گا میں پہنچنے میں ابھی تک تو نہیں پہنچے دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے ابھی یہ ساتھ میں دیکھیں کتنی پیاری جگہ لگ رہی ہے کتنی پراپر کٹنگ کی وی ایس کی بہت اچھی لگ رہی ہے یہ دیکھیں ادھر تو بیٹھنے کا دل کرتا ہے دل کرتا ہے شام تک بیٹھا رہے بندہ ادھر ہی سو جائے اتنا پیارا لگ رہا ہے یہ ہماری طرف تو قدرتی ہوتی ہے نا یہ انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں ایسی جگہ اس طرف دیکھیں کتنے پیارے پھول لگ رہے ہیں اور کتنے پیارے آئیے سب بہت زیادہ پیار ہے یہ چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں بہت پیاری جگہ ہے ادھر تو سو جائے بندہ صبح سے شام تک بہت پیاری جگہ ہے بہت اچھی مزہ آتا ہے دیکھ کے تقریباً آٹھ منٹ رہتے ہیں پہنچنے میں درپاس میں یہ رپورٹ ہے سامنے دیکھیں جاز بھی جا رہا ہے جاز کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ بس ایک دم سے گھر چلے جائیں ابھی چلے جائیں بس پھر رکنے کا دل ہی نہیں کرتا ادھر پھر بندہ کرتا ہے اڑکے چلے جائیں یہ دبائی ائرپورٹ ہے یہ سامنے بہت بڑا ائرپورٹ ہے بہت زیادہ یہ سامنے دیکھیں جاز بھی کھڑے ہوں گے ابھی کافی سارے جاز کھڑے ہیں یہ سامنے ڈے پھر بہت بڑا ائرپورٹ ہے یہ بہت زیادہ ہم جب جاتے ہیں ادھر سے ہی جاتے تو یہ کافی بڑا ائرپورٹ ہے کافی بڑا جہاں تک میری نظر جا رہی ہے نا وہاں تک کہ ائرپورٹ ہی نظر آ رہا رہا ہے مجھے بہت بڑا ائرپورٹ ہے یہ بتا رہا تھے کہ دبائی ائرپورٹ کے پاس ہی میچ ہے لیکن ہم دبائی ائرپورٹ کے پاس پہنچ جائیں لیکن میج تو ادھر سے آگے بتا رہا ہے لوکیشن کے یہاں سے بھی آگے جانا ہے چلیں دیکھتے ہیں کہاں تک لے کے جاتی ہے یہ لوکیشن ہمیں ابھی دل کو تسلی ہوئی ہے چار منٹ بتا رہے ہیں دیکھیں ابھی چار منٹ بتا رہے ہیں صرف چار کلومیٹر بھی ہے صرف چار منٹ لگیں گے ابھی کچھ دل کو تسلی ہوئی ہے کہ ہم پہنچنے والے ہیں ابھی چار منٹ رہتے ہیں پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں لگتا ہے پہنچ آئیں جیسا لگ رہے یہ سامنے گراؤنڈ ہے یہ سامنے گراؤنڈ ہے پہنچ آئیں ابھی ابھی دل کو سکون ملے کہ ہم پہنچ آئیں چلیں چلتے ہیں پھر یہ سامنے جو نظر آ رہے یہی گراؤنڈ ہے لیکن ایتا تو کافی ساری ٹیمز کھیر رہی ہیں اب معلوم نہیں ہے ہمارا میچ کدھر ہے اور ہماری ٹیم کدھر ہے کوئی معلوم نہیں ہے چلیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کدھر ہے اسے پوچھ لیں گے اس کی بیک سیٹ پہ گراؤنڈ ہے جہاں ہمارا میچ اس کی بیک سیٹ پہ یہ بیچ ہے اور اسی کے پاس ہمارا میچ ہے چل کے دیکھتے ہیں ہمارا میچ کدھر ہے ابھی اس کی بیک سیٹ پہ یہ بیچ ہے چیک کریں کہ زیادہ خیر رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری ٹیم ابھی ہم کال کریں گے ان کا پوچھیں گے کہ کونسی جگہ پر ہوں ابھی تو ہمیں نہیں دکھ رہے وہ کئی پی بھی یہ دیکھیں کتنے زیادہ ٹیم ہر طرح یہ دیکھیں اس طرح بھی ابھی ہم دوسری لوکیشن پر آگئے ہیں ہم دوسری لوکیشن پر آگئے ہیں دستہ بول گئے ہیں ہمیں ہم دوسری لوکیشن پر آگئے ہیں ہم دوسری لوکیشن پر آگئے ہیں